یہ شہر کے دو پوش علاقوں کیولری گراؤنڈ اور ڈیفنس کے درمیان سے گزرنے والی والٹن روڈ ہے جس کی سروس روڈ پر دونوں اطراف میں مختلف قسم کی دکانیں سجی ہوئی ہیں دیگر مارکٹوں اور بازاروں کی طرح والٹن روڈ کی سروس روڈ پر قائم بازار بھی بے پناہ مسائل کا شکار ہے سروس روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ کار شوروم مالکان نے گاڑیاں کھڑی کر کے سروس روڈ کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے اسی طرح جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیر بھی اس مارکٹ کا مقدر بن چکے ہیں علاقے کے تاجروں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ کینٹونمنٹ بورٹ افسران کو تمام مسائل سے آگاہ کیا لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتا وہ کئی بہت عرصے سے وہ ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں ہم نے بارہا اس کی شکایت کی ہم نے کمپلین کی ہم نے ریکویسٹ کی لیکن اس کو کوئی بھی ٹھیک کروانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہاں پہ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ ایسا جنگل والا حساب لگ رہا ہے کوئی یہاں پہ قانون والا نہیں ہمیں لگ رہا یہاں پر جتنا بھی کورے کا ڈھیر لگا ہوا ہے انتظامیاں بالکل بھی یہاں پر توجہ نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات دکاندار بھائیوں کو کافی مشکلات ہو رہی ہیں والٹن روڈ پر قائم سیونت سٹریٹ بازار بھی تجاوزات کی بھرمار کے باعث سکڑتا جا رہا ہے اس بازار میں زیادہ تر خواتین خریداری کے لیے آتی ہیں تجاوزات گندگی اور بجلی کے بہنگم تاروں کے باعث خریداروں کے ساتھ ساتھ تاجر بھی انتظامیاں سے نالا نظر آتے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ بازار میں سٹریٹ لائٹس روشن نہ ہونے کے باعث جرائم کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹیکس کے حوالے سے سب سے زیادہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس ادا کرتی ہے یہاں کی سڑکوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ چار پانچ سال سے کوئی بنانے کے لیے نہیں آیا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو دروازے کے آگے ان کے اگر کوئی گڑا پڑ جاتا ہے کچھ سمنٹ ڈال کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں شہر کی جس مارکٹ یا بازار میں چلے جائیں مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں انتظامیاں اور دیگر ادارے ٹیکس وصول کرنا تو اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن سہولیات کی فراہمی اور مسائل کا حل اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کیمرامین محمد عاصف کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو